اسلام علیکم guys, welcome to my youtube channel, امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جناب آج سیٹر ٹھیکل دینے اور آج میرا آف ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں کہیں باہر جاؤں جب باہر نکلی تو موسم دیکھ کی میرا دل تو اتنا خوش ہو گیا آج اتنی مزی کی دھوپ نکلی بھی تھی اور بڑا ہی کوئی حسین قسم کا ساف سترا سا موسم لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم سینٹورس چلیں میں نے اپنی بہن کو لیا اور ہم سینٹورس کی طرف چل پڑے آج میرے پاس گاڑی تو نہیں تھی لیکن میں نے کہا چلیں کیوں نہ یاگو ٹرائی کیجئے یاگو بھی میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا لیکن کافیر کافی مناسب بنایا ہے اس کمپیر ٹو ادر کیاپ سرویسز چاہے وہ لوکل کیاپ ہو یا پھر کریم یا اوپر ہو یہاں ہم سینٹورس پہنچ چکے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں کیونکہ یہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے اور میری بہن کی پاس پیسے بھی نہیں ہے لیکن ہم نے سوچا چاہے کہ شاپنگ آس ہی کچھ کھا پی تو لیں گے تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے تو ہمیں وینڈو شاپنگ کر لیتے ہیں فرسٹ فلور کی انسپیکشن کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ انہا اب سیکنڈ فلور پہ جائے جب وہاں پہ دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ٹانگیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں ہماری ٹانگیں بلکل بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہمارے آگے جو کھڑی میں تھی ہیں ان کی ٹانگیں کیونکہ مجھے آگے بلکل کچھ دکھائی نہیں دیا تھا صرف ان کی ٹانگیں مجھے نظر آ رہی تھی آج کمپیریٹیب لی مجھے سینٹورس میں تا رش نظر نہیں آ رہا تھا اور جو نظر آ رہے تھے وہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ ہماری طرح وینڈو شاپنگ کرنے ہی آئے میں خیر آج کل حالات ایسی ہیں کہ بس شاپنگ کیا وینڈو شاپنگ ہی ہوتی ہے مال کے فلورز پہ فضول گھونکہ ہوں کہ میں تو بہت آکھ چکی تھی اور مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی کیونکہ میں نے آج تب ہی نہیں کیا ہوا تھا خیر میری بہن کو دیکھتے آزی فائر تو اس نے کہا کہ ہم سی فائر پہ تو ضرور جائیں گے مجھے ان کے کلکشن دیکھنی ہے ان کی گرمی کی کلکشن لانچ ہو چکی ہے لیکن لان آ چکی ہے گائز لان باہر انہی ٹھنڈ پڑھ رہی ہے لوگوں نے سویٹر سکوٹ پہنے میں ہے سنو فال ہو رہی ہے اور یہاں پہ لان آ چکی ہے یہ جو ڈریس ہے یہ ہمیں بڑا اچھا لگا جو مسٹرڈ ان بلیک ان وائد ہے لیکن ابھی میرے پاس پیسے نہیں تھے انچاللہ میرے سیلوی آجے کہ ایک دو دن میں تو میں پھر اپنی بہن کو یہ ضرور لے کے دوں گی یہ دیکھیں گائز کتنے اچھے اچھے پیارے پیارے ڈیزائن ان کی آئے میں ہیں لیکن ہم تو وہ عوام ہیں جو کہ ویٹ کریں گے سیزن کے ختم ہونے کا ان کی سیل لگنے کا جب ان کی سیل لگے گی تو میں ان کی شاپنگ کروں گی بائی دوئے سیفائر کی سیل بہت اچھے ہوتی ہے آپ کو جو سٹیشد ہیں وہ 50-70% آف مل جاتے ہیں اور انسٹرڈزو ہیں وہ 32-50% پر مل دے تو میں نے کافی سٹیشد شاپنگ تو ہم اگر پورا دن بھی کر دے رہے تو وہ کبھی بھی ختم نہ ہوئی تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ اوپر فورکوڈ جائے اور کچھ کھا لیا جائے کیونکہ ہمیں بہت بھوک لگتی میں جیسے اوپر آئی تو مجھے یہ کھاوسے کا بول نظر آئے تو میں نے کہا کیوں نہ کھاوسے ٹرائے کروں میں نے یہ پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی ٹرائے دیتے ہیں یہ اچھے بھی لگ رہے تھے اور اس کا ریڈ بھی کافی ریزن ہے بل سا لائک فور ففٹی کے تھے تو میں نے کہا چھنے آئی یہ لیتے ہیں اور پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے کھاوسے کا ٹیسٹ اچھا تھا لیکن اس میں چھنے کی کوانٹیٹری آگے تھوڑی زیادہ ہوتی تو وہ شاید زیادہ اچھا لگتا خیر ہمارا اپیٹائزر تو ہو جکا تھا تو اب ہم مین کورس کی طرف جاتے جی ہاں وہ ہمارا اپیٹائزر ہی تھا اور اب ہم آگے تھے کمون پر اپنے مین جو ہم نے کھانا کھانا تھا اس کے لیے کیونکہ چائنیز بہت دن سے کریونگ ہو رہی تھی تو ہم نے سوچے کیوں نہ جا کے چائنیز ہی آج کھایا جائے تو یہ ان ہم نے مینو دیسائیڈ کر گیا تھا ہم نے ایک ان کا آرڈر کیا تھا چکن چیلی رائے اور سیکنڈ ہم نے ان کا آرڈر کیا تھا چکن چومن دو رہی بہت اچھے ہیں خیر کمون تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کمون جو ہے وہ بیسٹ ہے فور چائنیز فوڈ تو خیر ہم لوگ نے اپنا کھانا منگایا ہمارا کھانا جیسے یہ ہے تو ہم اس پر ٹوٹ پڑے حالا کہ ہم نے کھا اسے کھائے بہتے لیکن پھر بھی ہم اتی بھوک لگ رہی تھی کہ مارک پوچھیں ہم نہیں کھانا کھانے کے بعد ہمیں میٹے کی گریونگ سٹیل ہو رہی تھی لیکن ہمارے پیٹ میں بالکل جگہ نہیں تھی خیر ہم نے سوچا کہ ابھی اس کو ہم پاسپونٹ کر دیتے ہیں میٹے کو اور پھر ہم اسے نیکس ٹیم کبھی ٹرائے کریں گے تو جناب اس کے ساتھ ہمارا بھی آج کا ویلوگ ختم ہوتا ہے وہ امید ہے آپ لوگوں کا ہمارا ویلوگ پسند آیا ہوگا آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو خدا فیس اپنا خیار رکھئے گا